اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام زمین بھی اس کے حکم کی وجہ سے قائم ہے پہاڑوں کے کھونٹوں سے گڑی ہوئی ہے یہ بھی ہل ہل کے ہمیں پریشان نہیں کرتی اور پھر ایک دن ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے اور پھر جب اس نے ہم سب کو پکار نہ ہوگا تو اس کی ایک آواز سے کب کے مرے ہوئے مردے نئے پرانے ہر زمانے کے ایک ساتھ نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں گے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں وہی جو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا عیادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے گفار اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بحث کرتے تھے بلکہ ان میں سے ایک نے تو ایک مرتبے ایک پرانی قبر میں سے ایک مردے کی چورا ہڈیاں اٹھائیں اور اس کو یوں اٹھا کے ریت کی طرح چورا چورا دکھاتے ہوئے کہنے لگا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار جس نے پیدا کیا ہے جب تم تھے ہی نہیں کوئی وجود نہیں تھا تو اس پیدائش کو اس نے جس طریقے سے بیان کیا پہلی بار وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے کہ تم پیدا بھی ہوئے اور اس دھرتی پر چلتے بھی رہے ہو کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے واقف بھی ہے اور وہ تم کو پکارے اور تم چلے آؤ جب بلائے گا تو ہر جگہ کے مردے بھاگے دوڑے چلے آئیں گے وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے تمہارا غلاموں میں سے تمہارے غلاموں میں سے کوئی جو تمہاری اپنی ملکیت میں ہوں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو انسان اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتا غلام تو اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں بلکہ غلام اس کے اتنے تصرف اور اختیار میں ہوتے ہیں وہ چاہے تو انہیں کھانا پینا دے چاہے تو بھوکا مار دے چاہے تو دن رات کام کرائے چاہے تو آرام دے تو ان سے ڈرنے کا ان سے خوف رکھنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا اور ان کے نیچے لگنے کا کوئی تک نہیں بنتا اللہ تعالی نے ہماری مثال اس طرح سے دی ہے کہ اللہ تعالی کو ہم سے کیا فرق پڑتا ہے ہم اس کے ہمسر تو نہیں ہیں ہم تو اس کے بندے اور غلام ہیں اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے گمانوں کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے ہی کیے ہوئے احسانوں کی ناشکری کریں اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی سود کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو اس کے دینے والے درحقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں سود دیا جاتا ہے یعنی مال دیا جاتا ہے اس بات پر کہ وہ دیا جائے اور کرز کسی کو دے کے سو روپے دے کے ڈیرہ سو واپس لے جائیں اصولاً تو یہ بڑھ کر واپس آیا لیکن اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ بڑھتا نہیں ہے زکاة دی جاتی ہے اپنے مال میں سے نکال کر کسی کو اصولاً تو آپ کے مال میں سے یہ نکل گیا تو کم ہونا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کا مال زکاة دینے سے گھٹتا نہیں اور آپ کا مال سود لینے سے بڑھتا نہیں اس قدر بے برکتی سود کے مال میں ہوگی کہ وہ کمی سے بھی زیادہ کمی کہلائے گی نقصان ہی نقصان ہوگا نہ تو برکت ہوگی اور نہ جو بظاہر تمہیں بڑھاوا دیکھ رہا ہے یہ بڑھ بڑھ کر تمہارے کام آ سکے گا اور جو زکاة میں تم دوگے وہ بظاہر کمی تمہیں محسوس بھی نہ ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ اللہ کے ایکاؤنٹ میں بھی جمع ہوگی اور اس دنیا میں بھی برکتوں کے ساتھ تمہارے پاس کئی گناہ کر کے لوٹ کے آئے گی اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوایں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس غرص کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی کشتیوں سے تجارت کرو اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپ کے چلے آتے ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے عزیزانِ گرامی یہ بارش کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالی نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا اور یہ اب موسم کے حالات جاننے والوں نے بڑی تحقیقات کرنے کے بعد بہت علم حاصل کرنے کے بعد یہ باتیں واقعی میں ایسی ہی ہیں ثابت کی ہیں اور جہاں تک ہماری مایوسی اور خوش و خرم ہونے کا تعلق ہے وہ واقعی ایسے ہی ہے جہاں پانی نہ برسے وہاں فصلے نہیں اگتیں اور جہاں فصلے نہ اگیں وہاں قہد سالی ہو جاتی ہے بارش انسانوں پر بہت بڑی رحمت ہے لیکن اللہ نہ کرے اللہ تعالی کہیں پر یہ بارش عذاب کے طور سے بیجنا شروع کر دیں اور وہ تھمے ہی نہیں وہاں سہلاب آ جاتے ہیں وہاں لوگ بہنے لگتے ہیں وہاں وہی فصلے برباد ہو جاتی ہیں وہاں سب ختم ہو جاتا ہے تو یہ بارش مقدار کے مطابق اگر وہ بھیجتا ہے تو رحمت ہے اس سے زیادہ بھیجتا ہے تو پھر زہمت اور عذاب بن جاتی ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف سیدھے دکھی ہونے سے منع کرنا چاہا اور یہ کہہ دیا کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے یعنی قبر میں پڑے مردے آپ کی تبلیغ نہیں سن سکتے اور یہ قبر میں پڑے ہوئے نہیں تھے یہ وہ زندہ لوگ تھے جو سننا نہیں چاہتے تھے جو ہدایت لینا نہیں چاہتے تھے کفارِ مکہ کے لیے کہا لیکن ناظرینِ کرام زندگی میں جب بھی کوئی ہدایت نہ لینا چاہے گا اس کی مثال اسی مردہ جیسی ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان حالات میں کفارِ مکہ جیسی تھی پھر فرمایا نہ بہروں کو اپنی بات سنا سکتے ہو یعنی جنہ اللہ نے شنوائی دی ہی نہیں قوتِ سماعات ہی نہیں وہ آپ کی آواز کیا سنیں گے یہاں مراد بہرے نہیں ہیں یہاں مراد پھر وہی بدبخت بدقسمت ہیں جو ہدایت سننا نہیں چاہتے جو اللہ کا حکم لینا نہیں چاہتے جو اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے اس کے بعد خود ہی فرما دیا جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں یعنی جو چلے جا رہے ہیں پیٹ پھیر کر آپ سے جو بات سننا نہیں چاہتے ان کو مردہ کہہ دیا ان کو بہرہ کہہ دیا اور تم اندھوں کو گمرائی سے نکال کے سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے یعنی اندھے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے آنکھیں نہیں دیں جنہیں اللہ نے آنکھیں نہیں دیں انہیں رستہ نہیں ظاہر نظر آئے گا انہیں ہمیشہ رہنمائی چاہیے ہوگی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مثال جو ہدایت سے مو موڑ کر رہتے ہیں ہدایت کی راہ لینا نہیں چاہتے ہیں اچھی بات سننا نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہ راستہ دکھانا بند کر دیا انہیں اندھا بتا دیا کہ آپ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے آپ انہیں ڈائریکشنز دے دیں ادھر سے ادھر مڑ جاؤ ادھر سے ادھر مڑ جاؤ وہ تو اندھے ہیں انہیں کیا معلوم رائٹ کیا ہے لیفٹ کیا ہے کہاں کونسی ڈائریکشن صحیح بیٹھتی ہے تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سنتے ہیں اس آیات سے تیہ ہوا کہ یہ سچ مچ کے اندھے بہرے گنگے یا مردے نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے اور ہدایت کو ماننے والے اور سننے والے ہیں اور جو سننا نہیں چاہتے ایمان لانا نہیں چاہتے پھر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہیں اس طرح وہ اس طرح وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکیں گے اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے سیدنا لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے اس صورت میں اس لئے صورت کا نام لقمان ہے اس صورت کا نزول اس دور میں ہوا جب مکہ میں مسلمانوں پر مسائب کا دور تھا اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ والدین کے سارے حقوق ادا کرنا ایک مومن پر لازم ہے مگر والدین کے حکم پر شرک نہیں اپنایا جا سکتا اس کے مزامین میں توحید کی سچائی ہے اور توحید کی معقولیت کی اللہ تعالی نے دلائل دیئے ہیں شرک کی نام معقولیت کا ذکر ہے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید سے روکا گیا ہے اس صورت میں قدیم فلسفی اور حکیم سیدنا لقمان کی وہ نصیحتیں اور اقوال ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا تھے مفسرین کے مطابق حکیم لقمان حضرت دعوت علیہ السلام کے ایک حبشی غلام تھے اس کے علاوہ اس صورت میں اقامت زکاة امر بالمعروف اور نہیں آنے المنکر صبر و شکر آمال سالحہ اور والدین کے احکام کی تعمیل کا حکم ہے جبکہ تکبر اور شرک کفر اور گمراہی اور دین کے مزاق اڑانے کی ممانعت ہے الفلام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں نیک لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں سورہ لقمان کی آیت ون سے فائیو تک سورہ کا آغازی قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ کتاب صرف نیک لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے عزیزانِ گرامی تھوڑے سے وقفے کے بعد یہی سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رکھئے گا